بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپیرینس شیئر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیسل ایمپیٹی چارج کنٹرولر کے بارے میں اس وقت ویڈیو میں آپ کو دو بوکس نظر آ رہے ہیں فیسل ایمپیٹی چارج کنٹرولر 50 ایمپیر ہم ان میں سے ایک کنٹرولر کا بوکس اوپن کرتے ہیں اور اس کا ریویو لیتے ہیں یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ایمپیٹی چارج کنٹرولر ہے اس کے ساتھ ایل سی ڈی ڈیسپلی بھی ہے اس میں وولٹیج رہیں آپ کو 80 سے 90 وولٹ تک مل سکتی ہے جو آپ پی وی ان دیتے ہیں وہ وولٹیج آپ 90 وولٹ تک دے سکتے ہیں اس میں آپ 50 ایمپیر تک کرنٹ دے سکتے ہیں 90 وولٹ کے ساتھ 12 وولٹ سیٹ اپ کے لیے یہ آپ کو 700 وارٹ تک سپورٹ کرتا ہے اور 24 وولٹ سسٹم کے لیے یہ 1400 وارٹ آپ کو آؤٹپورٹ سپورٹ کرتا ہے چلیں اس کو اوپن کرتے ہیں اس کا بوکس اوپن کی ہے ہم نے یہ سب سے پہلے ایک یوزر مینول ہے اس میں دیا گیا اس میں ساری اس کی سیٹنگز کرنے کا طریقہ جمپر سیٹنگ کا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ لکھا گیا ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں یہ سامنے LCD ڈسپلی ہے یہاں پر آپ کو سولر ایمپیر شو ہوتے ہیں یہ ایمپیر جو بیٹری کو جا رہے ہوتے ہیں وہ شو ہوتے ہیں اور یہ بیٹری کے وولٹیج اس سائٹ پر شو ہوتے ہیں یہ لائٹس ہیں جتنے پر سینٹ بیٹری آپ کی چارج ہے اس حساب سے یہ آپ کی لائٹس آن ہوتی ہیں اور یہ سولر کی لائٹ ہے جو بلنگ کرتی ہے جس وقت سولر کام کر رہا ہوتا ہے سولر آن ہوتا ہے یہ پچاس ایمپیر کا فیسل ایمپیوٹی چارج گنڈول ہے اس کی پیکنگ بہت زبردست ہے اور اس کا کلر اور اس کا ڈیزائن بھی بہت خوبصورت ہے یہ باکس میں سے ہم نے اس کو نکال لی ہے یہ اس کے اوپر بھی اس کی وولٹیج رینج اس کا کرنٹ آنپیر آپ کیتنے دے سکتے ہیں اور یہ سات سو وارٹ بارہ وولٹ میں سپورٹ کرتا ہے اور چودہ سو وارٹ یہ چوبیس وولٹ میں سپورٹ کرتا ہے یہاں پر آپ بیٹری کے ٹرمینل اس سائیڈ پر اور اس سائیڈ پر سولر کے ٹرمینل لگا سکتے ہیں میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ایک بہت اچھی چیز یہ ہے فیسل ایمپیوٹی چارج کنٹرولر والے یہ چار تھمبل ہیں یہ ساتھ دیتے ہیں جو آپ بیٹری اور سولر کے ٹرمینل لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کا کمپلیٹ رویو دینے آج آپ کو میں نے تو اس کو ہم سب سے پہلے یہ کور اوپن کرتے ہیں جہاں پر ہم ٹرمینل لگاتے ہیں بیٹری کے اور سولر کے بیٹری اور سولر کے ٹرمینل لگانے کے لیے یہ دو سکرو آپ کو اوپن کرنے پڑتے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد یہ کور باہر نکل آتا ہے ٹھیک ہے یہ بیٹری کے ٹرمینل یہ نیگیٹیو یہ پوزیٹیو اس کے پر لکھا ہوا ہے یہاں پر سولر کے ٹرمینل آپ لگائیں گے یہ پوزیٹیو اور یہاں پر نیگیٹیو یہ آپ کو بعد میں لگا کے چیک کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کی جمپر سیٹنگ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جمپر سیٹنگ کیا کیا ہوئی ہے یہ بارہ وولڈ انہوں نے ٹک لگایا ہوا ہے یہ بارہ وولڈ کی ہوگی لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ بارہ وولڈ فکس پر ہے یا بارہ وولڈ چارجنگ پر رکھا ہوا ہے انہوں نے جمپر تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے جمپر چیک کرنے کے لیے ہمیں کنٹرولر کو کھولنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ سارا اندر کا اس کا سرکٹ ہے اس میں یہ جو فین لگا ہوا ہے اس کا سائز بڑا ہے پہلے جو کنٹرولر اپسن کے اور پیسل کا پہلے والا موڈل جو آپ کو دکھایا تھا ویڈیوز میں اس کا یہ فین چھوٹا لگا ہوا تھا اور یہ اس کی جمپر سیٹنگ ہے جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہے آپ کو فوکس کر کے قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس وقت جمپر لگا ہوا ہے سیکنڈ نمبر پر بارہ وولڈ ایف ایکس پر بارہ وولڈ فکس موڈ پر رکھا ہوا ہے یہاں پر بارہ وولڈ فکس موڈ اس وقت رکھتے ہیں جب ہم نے ڈائریکٹ لوڈ چلانا ہوتا ہے جب ہم نے اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہو بیٹری چارجنگ کے لئے تو پھر ہم اس کو بارہ وولڈ چارجنگ پر رکھتے ہیں پہلے نمبر پر اوپر تو یہ میں نے پہلے نمبر پر کر دیا ہے بارہ وولڈ چارجنگ پر کیونکہ یہ بیٹری چارجنگ کے لئے اس کنٹرولر کو استعمال کرنا ہے ڈائریکٹ لوڈ نہیں چلانا بارہ وولڈ چارجنگ پر بھی ڈائریکٹ لوڈ بھی چل جاتا ہے بارہ وولڈ چارجنگ پر ڈائریکٹ لوڈ بھی چل جاتا ہے بیٹری چارجنگ بھی ٹھیک ہوتی ہے بارہ وولڈ فکس پر آپ کی بیٹری ٹھیک چارج نہیں ہوگی لیکن لوڈ آپ کا چلتا رہے گا یہ جمپر سیٹنگ میں نے کر دی ہے یہ بلکل اسی طرح کی جمپر سیٹنگ ہے جیسے آپ کو ایپسن ایپی پی ٹی چارج کنٹرولر میں میں نے بتائی تھی پچھلی ویڈیوز میں جمپر سیٹنگ ہم نے کر لی ہے اس کے نیچے بارہ وولڈ چارجنگ ہے اور چوبیس وولڈ فکس ہے اسی طرح اگر آپ نے چوبیس وولڈ سسٹم کے لئے اس کنٹرولر کو استعمال کرنا ہے ڈبل بیٹری سیریز میں لگائی ہوئی آپ نے تو آپ اسے چوبیس وولڈ چارجنگ پر رکھیں گے اور اگر آپ نے چوبیس وولڈ کا کوئی ڈیریکٹ لوڈ چلانا ہے پھر آپ اس کو چوبیس وولڈ ایپ ایکس یعنی چوبیس وولڈ فکس پر رکھیں گے جمپر سیٹنگ ہم نے کر لی ہے اس کو کلوز کرتے ہیں اور اس کو ہم کنیکٹ کر کے اس کا کرنٹ چیک کرتے ہیں موسیقی موسیقی ٹرمینل میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لی ہے بیٹری اور سولر کے لیکن ابھی میں نے ان کو سولر کے ساتھ اور بیٹری کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا یہ دو بلیک اور ریڈ یہ بیٹری کے ٹرمینل ہیں جو میں نے یہ چارج کنٹرولر پر لگائے ہیں جیسے آپ نے دیکھیں یہ چارج کنٹرولر پر بلیک اور ریڈ یہ بیٹری کے ٹرمینل ہیں یہ ٹوک اور وائر جو ہے اس کے یہ جو دو ٹرمینل ہیں گرین اور بلو یہ سولر کے لیے میں نے لگائے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے ساتھ بیٹری کنیکٹ کرتا ہوں یہ پہلے میں نے بیٹری کا نیگٹیو کنیکٹ کی ہے اس کے بعد میں بیٹری کا پوزیٹیو جیسے ہی کنیکٹ کروں گا سولر چارج کنٹرولر آن ہو جائے گا یہ دیکھیں سپارٹ کیا ہے اور سولر چارج کنٹرولر آن ہو گیا اور اس وقت یہ بیٹری کے وولٹیش ہو کروا رہا ہے چودہ اشار یہ دو وولٹ چودہ اشار یہ دو وولٹیش ہو کروا رہا ہے یہ کیمرے کے فلیش لائٹ کی وجہ سے یہ آپ کو تھوڑا سا ڈیم نظر آ رہا ہے چودہ اشار یہ دو وولٹیج ابھی میں سولر کنیکٹ کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ میرا ایپسن ایم بی پی ٹی چارج کنٹرولر کا فیرسے سے چل رہا ہے یہ وائر علیہ دہ سے میں نے بنائی ہیں اس کے لیے کہ بار بار مجھے یہ یہاں سے کھول کے چیک کرنے کے لیے وہاں نہ لگانی پڑیں یہاں سے میں سب سے پہلے پوزیٹیو کنیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں یہ نیگٹیو لگاتا ہوں ابھی یہاں پر زیرو زیرو شو کر رہا ہے کیونکہ میں نے یہ بریکر بند کیا ہوا ہے یہاں سے یہ میں نے بریکر بند کیا ہوا ہے جیسے ہی میں بریکر آن کروں گا یہ دیکھیں جیسے میں نے بریکر آن کیا ہے یہاں پر سولر کا کرنٹ شو ہو رہا ہے آپ کو یہ اس وجہ سے آپ ڈاؤن ہو رہے ہیں کیونکہ باہر بادل ہیں یہ بیٹری کنیکٹ ہے اس وقت بیٹری کو ہم ڈسکنیکٹ بھی کر دیں گے تو بھی یہ کنٹرولر کام کرتا ہے بغیر بیٹری کے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں ابھی اس وقت بیٹری ڈسکنیکٹ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں میں نے بیٹری کا ایک ٹرمینل ڈسکنیکٹ کر دیا ہے اور یہ بیٹری کا دوسرا ٹرمینل بھی میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے ابھی یہ چودہ وولٹ وہ شو کروا رہا ہے جو سولر سے کرنٹ آ رہا ہے اور وہ آؤٹ پٹ دے رہا ہے ابھی امپیر زیرا یہ ہو گئے ہیں کیونکہ بیٹری میں نے ہٹا دیا ہے لوڈ زیرا ہے تو اس لئے یہ زیرا امپیر شو کر رہا ہے ابھی میں آپ کو امپیر میٹر سے بھی اس کے وولٹیج کو کروا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ بیٹری کے ٹرمینل میں نے ہٹا دیا ہوں ہے ابھی ڈسی پر آئی ہے تو یہ میں آپ کو وسی کے وولٹیج کو کروا رہا تا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں چودہ شریعہ تین یہاں پر رہنے ہیں چودہ شریعہ تین اور چودہ شریعہ تین ہی آپ کو یہاں پر شو ہوس رہے ہیں یہ آئرپورٹ ہیارپورٹ جو ہم باران وولٹ کرتے ملکل ٹھیکچل جاتی ہیں۔ NOW میں بیٹری دوبارہ کنیکٹ کروں گاcimento بیٹری دوبارہ کنیکٹ کرنے سے امپیر آنا شروع ہو جائیں گے دوبارہ ابھی میں بیٹری کے دونوں ٹرمینل دوبارہ بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں نے بیٹری دوبارہ کنیکٹ کی ہے یہ چودہ امپیر اس وقت دھوپ آگئی ہے اس لیے تیرہ چودہ امپیر شو کر رہا ہے یہ چودہ امپیر اس وقت دھوپ آگئی ہے بادل سائیڈ پہ ہو گئے ہیں تو یہ تیرہ امپیر یہ چودہ امپیر اس وقت آ رہے ہیں والٹیج وہی بیٹری کے جو تیہ چودہ شریعتین ہیں بیٹری اس وقت چارج ہے سولر کی لائٹ بلنک کر رہی ہے باقی یہ لائٹیں ہنڈر پرسنٹ بیٹری کی چارج کو شو کر رہی ہیں مجھے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں لازمی دیجئے گا اور جن دوستوں نے یہ چارج کنٹرولر خرید نہ ہو میرے اس نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو کیچ ہونڈ ڈیوری بھیجوا دیے جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ